کلکاتا کانڈ ہے سی بی آئی پوچھتاچ نے کھولا شرم سار کرنے والا راز کلکاتا ایک شہر جہاں زندگی کبھی تھمتی نہیں وہیں ایک جگہ جو علاج کیلئے مشہور تھی وہ بن گئی ایک دراؤنے سپنے کا کیندر ایک ینگ ڈاکٹر جو اپنے فیوچر کو لے کر امیدوں سے بھری تھی اسے ایسے حالات میں مرہ ہوا پایا جا جو اتنے قروع تھے کہ انہوں نے پورے سماج کا وشواس ہیلا دیا اوفیشل سٹوری جلدی سے ریپ اپ کر دی گئی بہت جلدی ایک سندگد کا نام لیا گیا ایک کنفیشن لیا گیا اور کیس بند ہو گیا لیکن دھیرے دھیرے ایک کالا سچ اُبھرنے لگا ایسی باتیں جو کچھ بہت ہی بھیانک چیزوں کی اور اشارہ کر رہی تھی ایک میڈیکل کالیج جو اپنی لیگیسی کے لیے جانا جاتا تھا وہ کیسے مرڈر کا سٹیج بن گیا اتنے سارے ڈیٹیلز کیسے میں سو گئے اتنے سارے سوال بینہ جواب کے کیسے رہ گئے کیا ہوگا اگر اصلی گناہگار کھولے آم گھوم رہے ہو جن کے رکشہ کر رہی ہو ان تک پہنچی طاقتور شکیہ یہ صرف ایک عورت کے دھکت موت کی کہانی نہیں ہے یہ کرپشن کورپس اور ایک ایسی ساجش کے کہانی ہے جو اتنی گہری ہے کہ وہ ہر اس شخص کو نگلنے کی دھمکی دیتی ہے جو اسے اجاگر کرنے کی حمد کرتا ہے لیکن کچھ راز کبھی دبائے نہیں جا سکتے سچ کیا ہے کس نے مارا ڈاکٹر بیٹی کو اور وہ کیا چھوپا رہے ہیں ڈاکٹر بیٹی جو ایک ڈیڈیکیٹڈ ہونہار ینگ ڈاکٹر تھا انہیں کالیج کے سیمینور ہال میں مرہ ہوا پایا گیا جب ان کی باڈی ملی تو بہت ہی بھائنک حالات میں تھی ان کے شریر پر چوٹ کے نشان گہرے کٹس ایک ہنسک سنگھرش کے انیہ سنکیت بھی موجود تھے لیکن یہ صرف ایک دکھت موت نہیں تھی یہ اس میسٹری کی شروعات تھی جس نے اسپطال کے دیواروں کے اندر چھپے ہوئے کالے گپ ترازوں کو جاگر کیا رات کی شروعات ایک دم سامانی تھی اسپطال میں شانتی تھی ڈاکٹر اور نرسے ہمیشہ کی طرح اپنے کام ملے گئے ہوئے تھے لیکن رات گیارہ بجے سی سی ٹی وی کیمروں نے ایک شخص کو سمینار ہال کی اور جاتے ہوئے کیا چک کیا وہ شخص جیسے کسی خاص مقصد سے وہاں جا رہا تھا اسے پوری طرح سے پتا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے تیس منٹ بعد وہی شخص ہال سے باہر جاتے ہوئے دکھا گیا ان منٹوں میں کیا ہوا یہ جلد ہی کالج کو ایک خوفناک چکھا میں بدلنے والا تھا رات ساڑھے بارہ بجے ڈاکٹر بیٹی اور اس کے چار جونئر سانت ہی سمینار ہال میں کرنا وہ لمبی شفٹ کے بعد تھکے ہوئے تھے اور تھوڑے دیر آرام کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے لیکن جو جگہ انہیں سیفٹی دینے والی تھی وہ ایک ہورر ایک بہت ہی بھیانک انسیڈنٹ کی جگہ بن گئے رات ڈھائی بجے جونئر ڈاکٹرز ہال سے نکل گئے اور ڈاکٹر بیٹی کو اکیلا چھوڑ دیا ڈیڑھ گھنٹے بعد ایک اور شخص سی سی ٹی وی پر سمینار ہال کی اور جاتے ہوئے دکھا یہ وہ آخری بار تھا جب کسی نے ڈاکٹر بیٹی کو زندہ دیکھا تھا اگلی صبح جب اصپتال میں روز کی طرح روٹین شروع ہوا تو ایک جونئر ڈاکٹر نے سوچا کہ وہ ڈاکٹر بیٹی کو چیک کر لے لیکن جب اس نے انہیں دیکھا تو اسے لگا کہ وہ ابھی بھی سو رہی ہے اسی لئے وہ بینہ جگہ آئے چلا گیا صبح ساڑھے نو بجے تک اور بکھرے ہوئے تھے اس کے شریر پر ہنسا کے صاف سنکیت تھے اس کے چشمیں فرش پر ٹوٹے پڑے تھے جیسے وہ اس بھیانک ہنسا کا موک گواہ بن گئے ہو جیسے اس نے سب کچھ سہا مرڈر کی خبر تیزی سے فیلی جس نے اسپتال اور شہر میں خلب علی مچا دی ایسی کسی جگہ جو ہیلنگ کیلئے ہے لوگوں کو ٹھیک کرنے کیلئے ہے وہاں ایسا گناہ کیسے ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے اتنا بے رہم کی ایک جوان ڈاکٹر کو نقصان پہنچا دے جس نے اپنی زندگی دوسروں کی مدد کرنے کیلئے سمرپیت کر دی تھی پولیس میں تنمت انویسٹگیشن شروع کی لیکن شروعات سے یہ ایسا لگا کہ اس میں کچھ گھڑ بڑھ ہے کرائم سین کو صحیح سے سیکیور نہیں کیا کیا اور ضروری ایویڈنس کو اندیکھا کر دیا کیا ڈاکٹر بیٹی کا فون لاب ٹاپ جس میں ضروری کلوز تھے انہیں کافی بعد میں کریکٹ کیا کیا ایسا لگ رہا تھا جیسے جو لوگ انچارج تھے وہ سچائی کو چھپانے میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے بجائے کہ اسے سامنے لانے میں جلدی پولیس نے انانس کیا کہ انہوں نے ایک صندقت کو پکڑ لیا ہے سنجے روئے جو ایک سیوک والنٹیر تھا جس کے پہچان اس کے کرپٹ پریکٹسز کے لیے ہوتی تھی پولیس کے انسار سنجے کو سی سی ٹی وی میں صبح چار بجے سیمنار ہال میں گھستے بے دکھا گیا تھا جب وہ باہر نکلا تو اس کا بلو ٹوٹھ نیک بینڈ گائب تھا بعد میں نیک بینڈ سنجے کے فون سے کنیکٹیٹ پایا گیا جس کے آدھار پر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا سنجے اسپتال میں جانا پہچانا چہرہ تھا جو اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھا کر مریضوں اور سٹاف سے پیسے رہے اٹھتا تھا اس نے کرائم قبول کر لیا اور پولیس نے کیس جلدی سے بند کر دیا لیکن کچھ باتیں میل نہیں کھا رہی تھی کہ ایسے ایک نشے میں دھوت انسان جس کے پاس کوئی چھوٹ کے نشان نہیں تھے اکیلے اتنی ہنسک حرکت کر سکتا تھا ایویڈنس سے پتا چلتا تھا کہ اس میں ایک سے زیادہ لوگ شامل تھے جیسے جیسے کرائنگ کی ڈیٹیلز سامنے آئی سندے بڑھنے لگا پوسٹ مالٹم ریپورٹ میں سامنے آیا کہ ڈاکٹر بیٹی کا یون شوکشن کیا گیا تھا اس کے شریر پر ملے جو پرشک کا جو لکوٹ ہوتا ہے یہ سپسٹ اشارہ تھا کہ اس میں کئی لوگ شامل تھے انہی لگی چھوٹیں اتنی بھیانک تھی کہ یہ سمبھاونہ تھی کہ ان پر ایک صحتک لوگوں نے خاملہ کیا تھا شہر بھر میں ویروت پردرشن شروع ہو گئے جس میں میڈیکل کمیونٹی سب سے آگے رہی انہوں نے ایک پوری صحیح انویسٹیگیشن کی مانگ کی کیونکہ وہ اس بات سے آشوست تھے کہ سنجے روئے اکیلا ذمہ دار نہیں تھا ایسی افواہیں تھی کہ اس میں ایک بڑی ساجش شامل ہے جس میں کچھ شکت اشاری لوگ تھے جن کی گہری راجنیتک کنیکشن تھی اور جنہیں کسی بھی قیمت پر بچایا جا رہا تھا جلد ہی دھیان اسپطال پرشاسن خاص کر پرنسپل ڈاکٹر سندیب گھوش کی اور گیا شروعات سے ہی ڈاکٹر گھوش نے اس گھٹنا کو کم تر بتانے کی کوشش کی یہاں تک کہ انہوں نے اسے سوسائیڈ قرار دینے کی کوشش کی تھی جب ان کے ماتا پتا کو ان کی موت کی سوچنا دی گئی ڈاکٹر بیٹی کی تو انہیں پہلے بتایا گیا کہ وہ بیمار تھی بعد میں انہوں نے بتایا گیا کہ انہوں نے آتما ہتیا کی ہے جو کہ اس بھیانک ہنسا کے ایویڈنس کے سامنے جھوٹ ثابت ہوئی یہ بات ڈاکٹر گھوش کے ان ایکشنز نے گمبیر سوال اٹھائے وہ اسپتال کی ریپوٹیشن بچانی کیلئے اتنے اتصاب کیوں تھے بجائے اس کے کہ وہ ڈاکٹر بیٹی کیلئے نیائے کی بانگ کرتے جب پریشر بہت بڑھ گیا تو ڈاکٹر گھوش نے استیفہ تک دے دیا لیکن سچ کہاں چھپنے والا تھا اگلے ہی دن انہیں ایک اور پرتشتت میڈیکل کالج کا پرنسپل بنا دیا کیا جس نے شک اور بھی گہرہ کر دیا کہ انہیں کچھ طاقتور سانتھیوں دوارہ بچایا جا رہا تھا جیسے جیسے انمیسٹیگیشن آگے بڑھی اور بھی ڈراونے ڈیٹیل سامنے آئے ڈاکٹر بیٹی آر جی کر میڈیکل کالج کے اندر کام کرنے والی ڈارک فورسز کی پہلی شکار نہیں تھی ورشو سے کئی سٹوڈنٹس اور سٹاف میمبرز جنہیں کالج کے اندر ہو رہی کرپشن کو زادہ کرنے کی کوشش کی تھی ان کی رہ سمائی موتیں ہو چکی تھی جن سبھی کو سوسائٹ کا نام دے دیا گیا تھا انیس سنینینینوے دوہزار ایک سن دوہزار تین اور انیسیالوں کے کیس ڈاکٹر بیٹی کے کیس سے کافی ملتے جلتے تھے جو بھی لوگ اس سچائی کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے تھے انہیں چپ کرا دیا جاتا تھا ان کی موتوں کو ایک دکھت حادثے کے روپ میں لکھ دیا جاتا تھا سب سے چوکانے والا کیس میں سے ایک تھا سومتر وشواز کا جو ایک سٹوڈنٹ تھا جس نے کالج کے اندر چل رہے گلت فلموں اور گلت کام کے راکٹ کا پردہ فاش کیا تھا دوہزار ایک میں اس کی بوڈی اس کے کمرے میں پائے گئے اس کی موت کو تیزی سے آتمہ ہتیا کراہ دیا گیا سومتر کے کیس اور ڈاکٹر بیٹی کے کیس میں سمانتہ اتنی زیادہ تھی کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا دونوں نے ڈارک سیکرٹ کا پتہ لگایا تھا اور دونوں کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی تھی ویروت پردرشن بڑھتے گئے اندر تاک کے اس کو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن سی بی آئی کو سوپا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی ایویڈنس کے ساتھ چھے چھاڑ کر دی گئی تھی گواہوں کو دھمکا دیا گیا تھا سچائی کو دھوکے کی پتوں کے نیچے دبا دیا گیا تھا سی بی آئی کی انویسٹیگیشن کی شروعات سے ہی بادہاؤں کا سامنا کرنا پڑا جوکہ مہتوپونڈ ایویڈنس اچانک گائب ہو گئے اور سمبھاویت لیڈز ٹھنڈی پڑ گئے سب سے کھلن کھلہ کورپ میں سے ایک تھا سیمینار حال کے آس پاس کے ایلیا کی رینویشن جہاں ڈاکٹر بیٹی کی ہتھیا ہوئی تھی روٹین منٹیننس کے بہانے وہاں کام کروایا گیا تاکہ بچے کھچے جو بھی ایویڈنس و ثبوت ہوں انہیں نشٹ کیا جا سکے اس بے شرم کوشش نے کرائیم کو چھپانے کی دھارنا کورما ضبط کیا جسے یہ وشواس اور بھی گہرہ ہو گیا جیسے لیگہ انہاگاروں کو کسی بھی قیمت پر بچانے کیلئے طاقتور فورس اسکام کر رہی تھی جیسے جیسے سی بی آئی نے کیج کی گہرائی میں کھودائی کی انہوں نے ایک کرپشن کا نیٹ ورک پایا جو آر جیکر میڈیکل کالیج کے دیواروں سے بہت آگے فیالا ہوا تھا پرنس پر ڈاکٹر گوش کی گہری راجنیتک ریلیشنشپس کا خلاصہ ہوتا ہے یہ سپسٹ ہوتا گیا کہ وہ اکیلے نہیں کام کر رہے تھے ایسے سجھاو مل رہے تھے اس میں خطرناک چیزیں پولٹکس گلت کام سب کچھ ایک ساتھ نیکسس سے جڑا ہوا تھا لیکن لگاتار بڑت ایویڈنس کے باوجود اصلی اپراد ہی ابھی بھی پکڑ سے باہر تھے سی بی آئی کو ہر موڑ پر روڈ بلوکس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گواہوں نے اپنے بیان واپس لے لیے ہیں اور مہتپونڈ ڈاکیومنٹس اچانک گائب ہو گئے ہیں ایسا لگ رہا تھا جس کوئی ادرشت طاقت انویسٹیگیشن کو گائیڈ کر رہی ہو یہ سنشت کر رہی ہو کہ سچائی کبھی سامنے نہ سکے آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے سچ میں ڈاکٹر بیٹی کو کس نے مارا تو یہ صرف سنجے روئے تھا جو نشے میں دھتھا اور اکیلے سکرور کرت کو انجام دیا یا پھر صرف وہ ایک مہرہ تھا جسے ایک بہت بڑے کھیل میں بلی چڑھا گیا تاکہ ان لوگوں کو بچا جا سکے جن کے پاس کونے کیلئے بہت کچھ تھا سچائی ایسا لگتا ہے شاید کبھی پوری طرح سے سامنے نہ آسکے لیکن ہاں سی بی آئی جان چل رہی ہے نہ ہو سکے اگر یہ ویڈیو آپ کو نالج ابل لگی تو شیئر کریں فیس بک پر واتساپ پر یوٹیوب پر دنفاق